اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرح منعو والجمود ولا یگدیہی اطاعو والجود از کلو معتن منتقس سواح وکلو مانعین مزموم ما خلاح ووالمنعن بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہرن فیختلف منہو الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاتَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَهِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُولِنِ الْحَقْ بِالْحَقْ بِالْقَاسِمِ مَحَمَّدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ الْأَهِلِ بَيْتَهِ تَيِّبِينَ الْطَاحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِرَهُمْ تَطْحِيرًا ایک سلوات پر لیں امتحان کے موضوع پر آج دوسری محرم کیے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قرآن مجید کے جیس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا ارشاد رب العزت تھا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو فقط اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زبان سے یہ کہہ دیں کہ وہ ایمان لائے اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا امتحان نہ لیا جائے گا عام طور پر ایک تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے بسط افسوس کہنا پڑڑا ہے لیکن حقائق یہی ہیں کہ اگر گویا عمل انجام دے لیا تو اب ہم نے ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی یا کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بہرال نمازی ہیں ہم بہرال روزہ دار ہیں ہم بہرال حج کیے ہوئے ہیں ہم نے بہرال زکاة دی ہے دیکھیں عامال تب قبول ہوتے ہیں کہ جب وہ خلوص سے کیے جائیں اور اللہ اللہ کرنا یہ اللہ والا ہونے کی دلیل نہیں ہوتا یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ مشرک تھے مشرک اور جب وہ دریا میں کشتی میں بیٹھتے تھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ڈر میں کے کشتی پلٹ نہ جائے اللہ سے دعا کرتے تھے اس ڈر میں کے کشتی نہ پلٹ جائے وہ مر نہ جائیں دوب کے مر نہ جائیں لہذا ایسے ہو جاتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے مخلصین علیہ الدین مشرک ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مخلصین علیہ الدین خلوص سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں کنارے پہ پہنچا دے اور جیسے ہی کنارے پہ پہنچے مزاد میں فیرونیت آ گئی اتنی دیر تک جتنی دیر تک موجوں کے درمیان رہے اللہ والے رہے جیسے ہی کنارے پہنچے اپنی عادت پہ پلٹ آئے کیونکہ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے جب تک کہ ایمان کھرچ کھرچ کے اس کفر کو صاف نہ کرے وہ ابو صفیان ہی رہتا ہے مخلصین علیہ الدین یعنی خلوص ہے دیکھیں خلوص کیا ہوتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہوا توجہ فرمائیے گا دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہوا اتنے میں دقل باب ہوا اور پتہ چلا کہ صاحب وہ صاحب آ گئے ہیں کہ جنون نے دس ہزار روپے قرص دیئے تھے وہ واپس مانگنے آئے ہیں اب جو نماز پڑھی جائے گی نا وہ ماشاءاللہ جو سمجھ لیجئے وہ جو خلوص ہوگا کبھی ذہن ادھر کبھی ذہن ادھر ویسا خلوص ہوتا ہے مشرق کا جب مخلصین علیہ الدین خلوص کسے کہتے ہیں دیکھیں امتحان بڑی منزل ہے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا اللہ نے دو اولادیں عطا کی دیکھیں ماں باپ کا احترام آلہ ترین درجے پہ ہے کسی کے ذہن میں بھی یہ گمان نہ آئے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں اور ماں باپ کے سلسلے میں انسان ماسیت کا شکار ہے پیغمبر نے فرمایا میں بار بار نوجوانوں کے لیے پڑھتا رہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا بو جنت نہ سونگے گا اگر باپ راضی نہ ہو امتحان بڑی منزل ہے دو بیٹے آدم علیہ السلام کو عطا ہوئے ایک حابیل ایک قابیل ہم بھی بڑے بھائیوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں مگر قابیل جیسا مانتے ہیں حابیل جیسا بھائی نہیں مانتے ہیں دو بیٹے ملے اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کا شکار ہو گیا واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے امتحان ہے کس کے لیے آدم کے لیے اور اولاد آدم کے لیے کیونکہ ابلیس کہ چکا تھا پروردگار میں اس کی ذریعت کو بھیکاؤں گا دشمنی آدم سے نکلی کہاں ذریعت پہ جو چیز شیطان کے ساتھ تھی وہی چیز رشکرِ عزید کے ساتھ تھی دشمن علی کے تھے دشمنی نکل لہی تھی اولادِ علی سے وہاں سے نکالا گیا ابلیس نے بھیکایا سب سے پہلے کس کو بھیکایا قابیل کو سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا باپ کے سامنے بیٹے کی لاش پڑھئیے توجہ فرمائیے کہ زیادہ دیر رحمت نہیں دوں گا اگر آپ توجہ سے سنیں گے بے باپ کے سامنے بیٹے کی لاش پڑھئیے قاتل کون ہے مختول بھی بیٹا قاتل بھی بیٹا باپ نے لانت کی کس کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر نبی زادہ ہے قابیل نبی کے گھر میں رہا ہے سلبی بیٹا ہے لیکن لانت کر کے آدم نے بتا دیا کہ دیکھو اگر سگا بیٹا بھی ظالم ہو تو لانت کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا استخارے نہ دیکھنا اتحاد پسند نہ ہو جانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک سخص آیا بات آگئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں ورنہ میں کسی کوئی عمدن یہ نہیں کہہ رہا ہوں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور بحار الانوار ان دونوں حوالوں سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک شخص آیا امام جعفر صادق سے کہا کہ مولا اینی آجزم من بدنی ان نسرتکم فکی فہالی اے فرزند رسول میں اپنے جسم سے آجز ہوں آپ کی نسرت پر میرا حال کیسا ہے کہا فرزند رسول میں جسم سے کوئی مدد نہیں کر سکتا ہاتھ پاؤں سے میں مدد نہیں کر سکتا میں آجز ہوں آپ کی نسرت کرنے سے مگر میں خلوت میں لانت کرتا ہوں میں تنہائی میں آپ کے دشمن پر لانت کرتا ہوں میرا حال کیسا ہے معصوم فرما رہے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سنو اگر تم خلوت میں بھی ہمارے دشمن پر لانت کرو گے تو وہ لانت آسمانوں پہ جائے گی پھر ذرا بیدار ہو کے سنیے گا وہ لانت آسمانوں پہ جائے گی آسمانوں پر ملائکہ جب اس لانت کی آواز کو سنیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے پروردگار اس کے بس میں اتنا ہی تھا لو کانا یستتین یفل اکثر من حازل افالہو اگر یہ اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا تو یہ ضرور کرتا پروردگار اس کی لانت کے سلسلے میں اس نے جو دشمن آل محمد پہ لانت کی ہے اس کا عجر اسے عطا کر خدا سلوات پڑھے گا اس بندے پر اور اس کے ملائکہ سلوات پڑھیں گے تو ماذا اللہ خدا نہ خواستہ لانت کو کوئی ایسا ویسا فیل نہ سمجھے باپ لانت کرنے ہیں کس پر قابیل پر اور لانت ایسی ویسی چیز نہیں ہے جتنے بھی انبیاء گزریں کربلا سے گزارے گئیں یاد رکھئے گا کربلا سے سب کو گزارا گیا کیوں کیونکہ مقصد حیات کربلا ہے آدم گزرے نو گزرے ابراہیم اسماعیل سوال لاک انبیاء گزرے اور قدرت کا ارادہ قدرت کی مشیط ہر نبی وہاں زخمی ہوا اور خون بہا کربلا کی زمین میں سوال لاک انبیاء کا لہو شامل ہے مشیطِ الٰہی ہے جب بھی کسی کا ٹھوکر لگی خون بہا کا پروردگار یہ کیسی زمین ہے جنابِ نو گھوڑے سے گر ہے سر پہ چوٹا یہ خون بہا کا پروردگار یہ کیسی زمین ہے کہے اے نو یہاں آخر زمانے میں ہمارے نبی کا نواسہ قتل ہوگا سب نے پوچھا قاتل کون ہوگا دیکھیں حسین پہ روئے بھی ہیں اور قاتل کا نام پتہ معلوم کر کے لانت بھی کی ہے سوال لاک انبیاء روئے بھی اور لانت بھی کی دستور یہ بنا کہ فقط مظلوم پہ رونا نہیں ہے ظالم پہ لانت بھی کرنا ہے ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد یہ نہیں ہے اور دستِ عدب جوڑ کے دیکھیں اپنا جہاں معاملہ آتا ہے اپنا ذاتی مسئلہ جہاں پہ آتا ہے سب کے مزاد میں کہیں نہ کہیں فیرونیت پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب ہم ان کی بیٹی کی شادی میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ نہیں آئے تھے ہم ان کے جنازے میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے گھر سے کوئی آیا نہیں تھا لیکن جب جناب سیدہ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ہاتھ باندھ کے کہیں بھی کھڑے ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمیں شوق ہے کہ سب ہم کو اچھا کہیں لیکن مسئلہ کیا ہے ہم اچھے بن جائیں ہم ڈپلومیٹ بن جائیں اور اس میں اپنے زیادہ قصور وار ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو چلانا ہے دکان وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو ان کا ہے ہم ایسے نہیں ہیں اور وہ جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں برائیہ کر کے یہ پرانا زمانہ بھی یہی تھا قرآن گواہی دے رہا ہے مشرقین آتے تھے رسول کے پاس اور کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وہاں جبرائیل نازل ہوئے ان پر بلانت ان کی گواہی پر بلانت اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہیں یہ منافق ہیں رضی اللہ پورے کا پورا سورہ نازل ہوا کیوں؟ کیونکہ رسول کے سامنے آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن نے کہا یہ کیا گواہی دیں گے ان کی گواہی کی حیثیت کیا ہے بھائی معاف کیجے گا بات آگئی ہے تو عرض کر دوں ہم جو آزانوں میں اشہدو انہ محمد و رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں ہماری حیثیت ہے ہم کو کیا معلوم ہم تو گواہی پر گواہی دے رہے ہیں بجو فرما رہے ہیں ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اور دیکھا ہوتا تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے نہ اللہ کو دیکھا نہ کچھ دیکھا ہی نہیں سرے سے عالم یہ ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں ارے آپ ہیں کیا جج کے سامنے جائیے اور کسی واردات کی گواہی دیجئے جج نے کہاں دیکھا ہے آئی وٹنس ہو اینی شاہد ہو کہا حضور ہم تو سو رہے تھے ہم نے سنا ہے گواہی گواہی کی بھی اہمیت ہے ہر گواہ ویسا گواہ نہیں ہوتا جناب یوسف چلے دھوکہ دیتے ہوئے زلیخہ ساتھ لے کے چلی توجہ فرمائیے کہ زلیخہ ساتھ ہے آگے آگے زلیخہ ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو سات دروازوں سے عبور کروا کے لے گئی توجہ فرمائیے کہ بدنیت کس کے ساتھ جا رہا ہے نبی کے ساتھ سات دروازے پار ہو گئے بدنیت بدنیت رہا نبی نبی رہا ارے کسی کا کہیں نبی کے ساتھ جانا اس کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد اور فرما رہے ہیں آپ اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے چاہے کوئی نبی کے ساتھ جائے چاہے کوئی نبی کے ساتھ رہے جب نبی کے گھر میں رہنے والا بیٹا ایسا نکلا تو آپ ہم کو ایسے رشتے نہ بتائیے کہ جو ایگریمنٹ پہ مبنی ہو اخت پہ مبنی ہو اخت ایگریمنٹ ہوتا ہے بھئی ہمارے ہاں شادی بیان کوئی جنم جنم کا رشتہ نہیں ہے یہ تو ٹوڑ جانے والا رشتہ ہے جب سگا بیٹا نالائق نکلا جب جناب نو کسے کہا جا رہا ہے لائسا من اہلک اے نو یہ بیٹا تو تمہارا ہے مگر ناہل ہے ارے نبی نبی سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ناہل ہے اس کے لئے دعا نہ کرو آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جب علالاطلاق نبی دعا کر چکا جب جناب نو یہ دعا کر چکے کہ پروردگار روح زمین پہ کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ تو الگ سے بیٹے کے لئے کیوں دعا کی توجہ فرما رہے ہیں آپ جب علالاطلاق دعا کر چکے جب میں نے آپ سب کے لئے دعا کر دی تو الگ سے ان کے لئے کیوں دعا کی توجہ فرما رہے ہیں ان میں کون سہیر جوائرات جڑیں ہیں جب علالاطلاق نو دعا کر چکے پروردگار ربی لا تذر علالعرض من الكافرین دیارہ روح زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ تو بیٹے کے لئے کیوں دعا کی اس لئے دعا کی کہ ظاہراً بیٹا نو کی نگاہ میں مومن تھا نہیں اور کر رہے ہیں آپ اب تک جناب نو کا بیٹا نو کی نگاہ میں تھا مومن جب دوبنے لگا سفیدے میں آنے سے انکار کیا تب انکشاف ہوا کے ناہل ہے اب تک نو بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے کس نے بتایا اعمال نے نہیں بتایا تبلیغ نے نہیں بتایا سفینے کی دشمنی نے بتایا توجہ فرمائیے کہ سفینے کی دشمنی نے بتایا کہ ہم میں سے نہیں ہے کافر ہے تو دو ہی راستے ہیں یا سفینے میں آ کے مومن ہو جاؤ یا سفینہ چھول کے کافر ہو جاؤ ایک سلوات پہلے محمد و عالم یعنی بیٹے کے لئے دعا کرنے ہیں الگ سے دیکھیں یہ کوئی نئی بات میں نے پڑھی ہے ایسے یہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ نئی ہے اس لئے میں غور کر رہا ہوں کہ جو کبھی اتنا گھور کر نہیں دیکھتے تھے وہ بھی گھور نہیں لیکن حوالہ دے رہا ہوں بیٹا اب تک کہ نو کی نگاہ میں بیٹا ظاہر اس کا تھا کہ مومن ہے کس نے بتایا کہ کافر ہیں منافق ہیں سفینہ نجات کی دشمنی نے اب آپ سمجھ رہے ہیں مسلو اہل بیتی میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نو جیسی ہے کیوں سفینہ سے مثال دے رہے ہیں یا حسینی بن کے مومن ہو جاؤ یا حسین کو چھوڑ کے کافر ہو جاؤ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ اکار نہیں ہے جس کی جو سمجھ میں آئے جہاں چلا جائے جو چاہے کرے وہ خدا کی قسم کبھی ہدایت کیافتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین ہے اصول دین حسین ہے اصول دین جب اصول دین کو انسان چھوڑ دے گا تو کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا گوت کے پالے ہوئی اولاد جب ایسی نکلی کتنا سخت امتحان ہے نبی کے لیے کتنا سخت امتحان ہے ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں یہ گوھر کیجئے گا یوں تو بڑا سب کو شوق ہے کہ وہ نبی ہم جیسے تھے ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہم تو جانور زبا کرتے ہیں آفت مچیوی ہے ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں سوچئے کوئی یہ اٹھ کے خالی بیان کر دے اگلے دن اخبار کی سرخی چھپے کہ فلاں مولانا نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے حضور ایسے ماحول میں اگر ایسا خواب دیکھا بھی تھا تو بیان کرنے والا نہیں تھا آپ خود بھی شہید ہوں گے ہم کو بھی شہید کروائیں گے کس نے خواب دیکھا خواب دیکھنے والا نبی ہے جس کے لئے خواب دیکھا ہے وہ بھی نبی ہے دونوں معصوم ہیں اور کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری گردن پر چھوڑی رکھ رہا ہوں بیٹا بھی ایسا کہ کوئی نو کا بیٹا نہیں ہے کہ باپ کو چھوڑ کے پہاڑ بچڑ جائے کہا بابا یہ حکم الہی ہے دیکھئے خواب قلم اٹھا لیا جاتا ہے اس قیفیت میں سو بھی رہا ہو انسان نا سو رہا ہو اور اگر کوئی واجب عمل بھی اس سے قضا ہو جائے سونے کی حالت ہو بھئی جب وہ حواسی میں نہیں ہے سو رہا ہے میرا کوئی سامان ٹرین میں چھوڑی ہو گیا لوگوں نے کہا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے آپ اپنے سامان کا میں نے کہا میں کیا بتاؤں بڑی بے تکی آنکھ لگ گئی میں سو گیا تھا سونا حواس کے گم ہو جانے کی دلیل ہے توجہ فرما رہے ہیں حواس کام نہیں کرتے ہیں جب انسان سوتا ہے وہ کوئی اور سونے والا تھا کہ وہ سوتا رہا نبی کی حجرت مکمل ہو گئی وہ کوئی اور سونے والا تھا کہ وہ سوتا رہا جنت خرید لی گئی ہر سونا اتنا کھرا نہیں ہوتا ہر سونا اتنا کھرا نہیں ہوتا خریدتے ہیں آپ کوئی چیز نہ تو جو پیسہ ملتا ہے اس کو دو بار اُلٹ پُلٹ کے دیکھ لیتے ہیں کیوں کوئی جالی نہ ٹکا دے ہوتا ہے نہیں دنیاوی مثال میں دے رہا ہوں نوٹ بھی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جالی دکھا کے چلے گئے ایسا تو نہیں ہے دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تھٹا ہوا نوٹ دے دیا ٹیپ لگا کے نوٹ دے دیا بعد میں جب گھر آئے تو پتہ جلال صاحب نقصان ہو گیا جب ہم ایسے ہیں کہ جب کاروبار کرتے ہیں تو سب کچھ دیکھ لیتے ہیں خدا کی قسم جب جنت خدا نے بیچی ہوگی توجہ فرمائیے گا تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی بھی آکے بستر پہ لیک جاتا جنت میں جاتی ہے مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کٹا پٹا نہ ہو جنت میں کوئی نجاسک جا نہیں سکتی جنت بیچی اس کو جائے گی جس کا حساب کی پاک ہوگا نصاب کی پاک ہوگا ایک سلوات پڑھیں محمد و آلے محمد حضرت عقیق 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 حضرت حضرت عقیق حضرت عقیق لیا جائے گی نہیں یا جائے گی نجاست جنت میں نہیں جائے گی میری یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جب نجاست جنت میں نہیں جائے گی تو وہ کیسے جائیں گے اور وہ کیسے جائیں گے اور وہ تو بالکل ہی نہیں جا پائیں گے اب کوئی نجس چیز نہیں جا سکتی تو مجسم شبِ اجرت سعودہ ہو رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی شرک نہ ہو کفر نہ ہو یوتاہرکم تطہیرہ کا اطلاق ہو ہر ایک کے لئے نہیں ہے جنت اس نے بیچا ہے سعودہ ہوا ہے جو کل عرض کر رہا تھا کہ قرائے کا مسئلہ نہیں ہے ملکیت ہے جب حق سے خریدا جاتا ہے تو حق سے دیا جاتا ہے جب حق سے کوئی چیز خریدی ہے تو حق سے بیچی جائے گی کاغذات تو مکمل ہونا چاہیے میں کسی گھر میں قابض ہوں پولیس آگئی انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے رہ رہے ہیں میں نے کہا یہ دیکھئے صاحب یا میرے باپ کا خریداوا مکان ہے یا میرے دادا کا خریداوا مکان ہے یا میرے پردادا کا خریداوا مکان ہے اس لیے میں رہ رہا ہوں میں نے قبضہ عفضہ نہیں کیا ہے توجہ فرما رہے ہیں تو انسان کی ملکیت وہ ہوتی ہے چیز جو اس کو اس کے آبا و اجداز سے ملے ایسی ویسی چیز اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اب سمجھ میں آیا فرزند رسول نے کیوں کہا اتر میرے باپ کے منبر سے ایک سلوات ملے محمد و آئل محمد ممبر بھی باپ کا ہے اور جنت بھی باپ کی ہے باپ کی ہے لہٰذا باپ کو قسیم النعرے و جنہ بنا دیا رزوان جنت کھڑے تھے وہ دروغہ بن کے کھڑے تھے جنت پہ دروازے پر ان کو حسنین علیہ السلام کا درزی بنا کے بلا دیا درزی کا کام ہے قیچی ہاتھ میں رہے اسی لیے ہم کہتے ہیں آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ذرا وہاں سے دور رہا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر کے میدان میں وہ کہیں یہ تو ہمارا والا ہے خلوص خالص نیت کے ساتھ روز محشر جب بلایا جائے گا تو وہ پل سرات پتلا سمہین باریک وہ پل وہاں پہ ہم کو کیا چیز گزارے گی جب کہا کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے رہے کوئی معمولی باپ کی اولاد نہیں تھا ذرا سا اببہ حضور کچھ بن جائے نا صاحبزادے کا عالم دیکھئے پھر رکو بھی کرتے ہیں تو کمر تیڑی رہتی ہے اببہ حضور کچھ ہو جائیں اور یہاں تو اببہ حضور وہ ہو گئے وہی وعدہ الہی وہاں بیٹھ گئے اب بھئی جو جہاں بیٹھ جائے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے جناب موسیٰ بریشان ہو گئے تھے جناب موسیٰ پریشان ہو گئے تور پہ پہنچے کہاں پروردگار میں یہاں اتنی محنت کر رہا ہوں وہ فیرون پیسے باٹ رہا ہے مال و دولت باٹ رہا ہے لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے خدا کو دیکھیں رسک کون دے رہا ہے رسک کا دینے والا کون ہے میں سوال کر رہا ہوں رسک کا دینے والا ہے خدا موسیٰ کو رسک کم کس نے دیا بھئی آپ ذرا تب بول کے سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا موسیٰ علیہ السلام کو رسک کم کس نے دیا خدا نے فیرون کو رسک زیادہ کس نے دیا خدا نے مال و دولت کا زیادہ ہونا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں آئے بھئی لگنوں میں جملہ پلٹنا پڑے گا لگنوں میں لفظ بدلنا پڑے گا تب بات بنے گی کسی کا غنی ہونا بھئی کسی کا غنی ہونا اس کے رضی اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اور لوٹ کے غنی ہوئے ہیں تب تو مسئلہ اور خراب ہے اور ختیجہ کی طرح لٹایا ہے تب احسان ہے اسلام پر اگر ابو طالب کی طرح قربانیاں دیں ہیں تب اسلام پر احسان ہے وہ کہہ رہے ہیں پروردگار بھئی فیرون بیٹھ گیا بھئی خدا کی تخت پر بیٹھ گیا خدا بن کے بیٹھ گیا دیکھیں فیرون ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نہ ہو اور بن کے بیٹھ جائے نہ ہو جو بھی نہ ہو اور بن کے بیٹھ جائے وہی فیرون ہیں کہا پروردگار یہ جو اس کو اتنا رزق ملا ہے یہ میں محنتیں کرنا ہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ گلیم اللہ وہاں چندہ بٹھ رہا ہے اچھا معاف کیجئے کہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہا بھائی لے لو ان سے باقی سب بات میں دیکھا جائے گا وہاں سے لے لیا اب یہاں کیا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام موجزوں پہ موجزے دکھا رہے ہیں وہاں فیرون یہ لو بھائی یہ لو بھائی جو تخت پہ آتے ہیں ان کا کامی ہے کہ یہ لو اور ہمارے فضائل لاؤ کہا پروردگار اس کا رزق بن کر دے بن کر دے رزق کہا خدا کسے کہتے ہیں کہ روز محشر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ بتاؤ جو ہم نے تم کو نعمتیں دیں ہیں ان کا تم نے کیا کیا نعمت سے مراد بریانی نہیں ہے نعمت وہ نعمت ہے جو غدیر کے میدان میں مکمل ہوئی ہے کہا جو کھلا کے پوچھے وہ چھچورا ہوتا ہے جو بغیر حساب عطا کرے وہ خدا ہوتا ہے یہاں فیرون کہا کہ اس کا رزق بن کر دے بن کر دے پروردگار یہ میری محنتوں پر پانی پھرا جا رہا ہے کہا موسیٰ تم تو ہمارے مزاج سے واقف ہو تم تو کلیم ہو وہ بندہ ہو کے گناہگار ہو گیا ہم خدا ہو کے اپنی خدائی سے کیسے ہٹ جائیں یہ توجہ فرمانے ہیں کہا موسیٰ جاؤ دو نشانیاں لے کے جاؤ فیرون کے پاس وہ فیرون بنا بیٹھا ہے یعنی مزاج میں حکومت کی حکر آ جاتی جس کو ٹوکا حسین ابن علی نے والد محترم بڑی شخصیت کے مالک تھے بیٹا ماشاء اللہ سے آغازادہ تھا جیسے کہتے ہیں کہ صاحب ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا ان کا بیٹا اس کو محسوس ہوئی توہین پہنچا باپ کے پاس واقعہ بیان کیا آج حسین ابن علی نے بھری مسجد میں سب کے سامنے زلیل کر دیا کہا کیا کہا کہا فرمایا اتر میرے باپ کے ممبر سے یہ ممبر میرے باپ کا ہے تو غلام زادہ ہے اب کیوں کہ باپ جانتا تھا کہ محشر میں امتحان ہوگا پل سے گزرنا ہوگا فرشتے سوال کریں گے کہا بیٹا یہ جو کہا ہے یہ لکھوالا ہو اس لیے کہ محشر کے میدان میں پل سرات سے گزرنے کے لیے جس کی خریدی ہوئی جائدات ہے جنت یا وہ بلائے یا اس کی لکھی ہوئی تحریر ہو پڑنا خدا کی قسم فرشتے جوتے ماریں گے کہ میاں چلے کہاں آئے عداوت آل محمد لے کے فقد نامہ اعمال اپنا درست کر کے لمبا سا نامہ اعمال پہنچیں وہ چیز لینے کہ جو علی نے خرید لی خریدی ہے جنت جنت چاہیے تو کس کے پاس آئے گا انسان آل محمد کے پاس اور آل محمد سے ہٹ جائے تو نامہ اعمال کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا ہر مسئلے پہ اعتراض ہے صاحب ہر مسئلے پہ اعتراض ہے یہ کلاوہ کیوں پہنتے ہیں یہ ہتکڑی کیوں پہنتے ہیں اپنے بھی اور میں اپنوں ہی کو کہہ رہا ہوں مجھے دوسروں سے کیا غرض ہے ان سے کیا لے نہ دے نائم ہر مسئلے پہ اعتراض تبرک تبرک باپ کی آنکھیں صفیت ہو گئیں روتے روتے باپ کی آنکھیں صفیت ہو گئیں یا خوب یوسف کے غم میں آنکھیں کھو چکے بیٹے نے کہا کہ یہ قمیس لے کے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی بیٹے کی قمیس میں کیا تھا کہ جو باپ کے آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی توجہ فرمائیے گا کیا تھا بے باپ بیٹے کی قمیس میں بیٹے کی قمیس میں تھا بیٹے کا پسینہ وہ پسینہ تبرک بن گیا یا خوب کے لئے خدا کی قسم فیرون کی ایک بیٹی تھی جناب موسیٰ بہتے ہوئے آئے ایسے مرض میں مفتلا تھی کہ کوئی تربیب اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا نجومیوں نے بتایا کہ اس دریہ سے ایک بچہ بہتا ہوا آئے گا اور اس بچے کا لعاب دہن اپنی بیٹی کے جسم پہ لگانا اس کو شفا ملے گی لہٰذا جناب موسیٰ بہتے ہوئے آئے نومولود بچہ لعاب دہن جناب موسیٰ کا لگایا گیا فیرون کی بیٹی کو شفا ملی قدرت نے بتایا دیکھو مانتا ہو یا نہ ہو ہمارے بھیجے ہوئے بندے کے لعاب دہن میں تاثیر ہوگی جب موسیٰ کا لعاب دہن ایسا ہے خدا کی قسم مجلس حسین کا تبرک ایسا ہوگا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اور فرما رہے ہیں آپ کس کا مجلس کا تبرک ہے آپ ماشاءاللہ سے اپنی قوم کی بات کر رہوں ایسے ایسے بھی ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ مجلس کا نام لیجئے تو کہتے ہیں سیمینار کرو سیمینار کرو تاکہ ہم اپنی بخراتیت دکھائیں تاکہ ہم اپنا علم دکھائیں پیپر پڑھیں میں اپنا تھیسس پڑھوں مجلس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مجلس نہ کیجئے سنئے یہی وہ مجلس ہے فرش اعظائے حسین ہے کہ جس کے لئے روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ آکے بیٹھتی چاردہ معصومین اسی فرش اعظائے پہ آکے بیٹھتی ہیں امام زین العبدین کے پاس جب کوئی پہنچا ہے واقعے کربلا کے بعد اور کہا مولا میں چاہتا ہوں میرے گھر تشریف لائیے میری بیٹی کی شادی ہے کہا میرے بابا کی مجلس کرو اگر ہم کو بلانا چاہتے ہوں میرے بابا کی مجلس کرو کربلا کے بعد ہم نے خوشی کی تقریبوں میں جانا ترک کر دیا اتنا گریہ کیا ہے چالیس برس روئے ہیں چالیس برس جنابِ یعقوب کیتا روئے اسی برس کہا ہم نے بند کر دیا جب مجلس میں آئے بیٹھے کہاں دیکھیں یہ فرش اعظہ کیا ہے مجلس میں آئے کہاں بیٹھے وہاں جہاں عزاداروں نے نالینیں اتاری تھے اس چانے والے نے امام کے لئے ایک مسطد خاص کو بچھایا تھا اس نے جب دور سے امام کو آتے ہوئے دیکھا وہ استقبال کرنے کے لئے بڑھا جب وہاں پہنچا تو دیکھا امام نہیں ہے امام کو ڈھونتا ہوا ہے مجمع میں جب پہنچا تو دیکھا وہاں امام بیٹھی جہاں نالینوں پر امام بیٹھی زمانے کا امام کا محلہ آپ کے لئے وہ مسدد بچھائی کہے چاہنے والے ہمیں یہیں رہنے دوں اس لئے کہ دادی سیدہ بھی یہیں بیٹھی رسولِ خدا بھی یہیں بیٹھی میرے چچا حسنِ مشتبہ بھی یہیں بیٹھی دادا علیِ مرتضی بھی یہیں بیٹھی پہ کیا عالم ہے نامِ حسین ناسو گریہ فرمایا میرے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو رونے کے بھی شروع تو تھے رونا کوئی معمولی رونا نہیں ہے کہا ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان کے جنازے پر ہوتی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ سرکارِ سیدہ شہدہ جب نانی ام سلمہ کے پاس پہنچے تھے حسین کہا میرے لال کہیں بھی جا مگر عراق کا نام لے لے میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے میرے لال اور دیکھو میرے بیٹا یہ دیکھو یا تمہارے نانا مجھے کربلا کی خاک دے کے گئے ہیں کربلا کی مٹی دے کے گئے ہیں اور مجھ سے کہا تھا ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا میں میرے لال عراق کا نام نہ لے میرے بچے کہیں بھی جا کربلا نہ جا کہا نانی ذرا قریب آئی ہے نانی قریب آئی ہے نانی دیکھئے ان دو انگلیوں کے درمیان میں آپ کو کربلا دکھاتا ہوں نانی اب جو دیکھا کہا نانی کیا دیکھا کہا میرے لال میں نے دیکھا کہ غریب ہے وہ دشت بیعبان میں کھڑا ہے اور کچھ نظر نہیں آیا میرے لال کہا نانی ذرا غور سے دیکھئے کہا میرے لال میں دیکھ رہی ہوں چہرے پہ کسی کا خون آئے گرہبان چاک ہے آستینیں چڑھیں ہیں جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا ہے کہا نانی پہچانا یہ کون ہے کہا نانی پہچانا یہ کون ہے کہا نہیں میرے لال پہچان نہیں پائی کہا نانی ذرا غور سے دیکھئے نانی اور غور سے دیکھا کہا میرے لال حسین یہ تو تم معلوم ہوتے ہو یہ چہرے پہ خون کس کا آئے کہا نانی امہ سلمہ چھ مہینے کے علیہ ازگر کا یہ گرہبان چاک کیوں ہے یہ آستینیں چڑھیں بھی کیوں ہیں یہ جس ہم پر اتنے زخم کیوں ہیں جناب امہ سلمہ پریشان ہو گئی کہا نانی ذرا قریب آئیے دوبارہ دیکھئے نانی دوبارہ دیکھا جناب امہ سلمہ گرین غرش کھا کے بے ہوش ہو گئی پانی کی چھیٹے ڈالی کہا نانی کیا دیکھا کہے میرے لال چار برس کی سکینہ کرتے کا دامن جلا ہوا ہے چچا عباس کہے کہ دشتے کرملا میں بھیر رہی ہے کہا نانی صبر کیجئے نانی ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں نانی نانی صبر کیجئے نانی نانی صغرہ کا غیال رکھئے گا کربلا کے میدان میں پہنچے لجام فرس پہ ہور نے ہاتھ ڈالا دوسری محرم اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے دسویں محرم تک ہور آئے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہا فرزند رسول میں آپ کا گناہگار ہوں کہا ہور تمہاری بخشش دوسری محرم کو ہو گئی کہا مولا آیا دسویں کو ہوں بخشش دوسری کو کیسے ہو گئی کہا ہور وہ جملہ یاد ہے کہ جب ہم نے تم سے کہا تھا تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے تم نے کہا ہے مولا اگر آپ کی ماں کی عظمت دل میں نہ ہوتی بس یہی میں آ رہے ہور جس کے دل میں ہماری ماں کی عظمت آ جائے اس پر سے نعرے دوزہ خرام ہو جاتی ہے ہور آئے ہیں جوان بیٹے کو لائیں ساتھ میں غلام کو لائیں بس دو جملے اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں غلام کو میدان میں بھیجا ہور نے ہور کا غلام ہے نسرت حسین کے لیے گیا گھوڑے سے گرا ہور سے کہا آخری سلام حسین کو نہیں پکا رہا تھا ہور کو پکا رہا تھا اس لیے کہ غلام ہور کا تھا کہ آقا میرا آخری سلام کیا کریم خاندہ نے پہنچے جنازے پہ ہور دیکھا حسین خود بیٹھے ہیں اور غلام ہور کا سر حسین کے زانوں پر رہے منظر دیکھ کے ہور بے چائن ہو گئے کہا مولا غلام ہمارا ہے ہم کو بلایا تھا مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی بس ایک ہی جملہ کہا اے غلام تمہارا تھا مہمان ہمارا تھا اے غور ہمارا مہمان تھا غلام کا جنازہ اٹھایا حسین نے غلام کا جنازہ حسین مقتل میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے غلام اے غلام کا جنازہ خود اٹھایا ہے حسین نے اور لاک فستات میں رکھ دیا پھر جوان بیٹے کو ہر بھیجنے لگے حسین نے ہر کو دیکھ کے کہا اے ہر کیا اس بڑھاپے میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا ہوگی اللہ اکبر کون کہہ رہا ہے اے ہر اس بڑھاپے میں جوان کا جنازہ اٹھا ہوگی جوان بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا حسین ہر کو ڈھارس دے رہے ہیں جوان بیٹے نے مقتل سے آواز دی ہر تیورا کے گھرے بہت مشکل تمام جب جنازے پہ بہتھے دیکھا حسین موجود ہے کہ مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی کہ ہر تم کو بڑھاپے میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے دیتا تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نے بکھارا حسین ہیریوں کے بل گئے لاشِ علی اکبر نہ اٹھائی ارے بچو آو بنی حاسم کے بچو آو لاشِ علی اکبر اٹھانے میں ہماری مدد کرو فَلَوْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِيَاً قَلِبُونَ موسیقی